سٹیج پہ تشریف لائے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے تقریر کرتے ہیں خطاب فرماتے ہیں حافظ محمد یحید صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام لارسول اللہ آوز باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولائکہم المتقون امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صحابی کی تعریف لکھی ہے الصحابی هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ مؤمنا صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو اس تعریف کے اعتبار سے وہ لوگ بھی صحابہ بنتے ہیں جو نابینے تھے نابینہ شخص دیکھ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرانبار کو آپ کے ہاتھوں کو آپ کے پاؤں کو اس نے دیکھا نہیں لیکن اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں اس نے ایمان قبول کیا ہے آپ سے مجلس کی ہے اس لیے وہ بھی صحابی ہے محدثین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نابینے تھے بہت ساری صحابیات بھی نابینہ تھی اور بہت سارے صحابہ بھی نابینے تھے مسجد نبی کے جو فجر کی ادعان کے موزن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ نابینے صحابی تھے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اِنَّ بِلَالَنْ يُؤَذِّنُ بِلِلِنْ فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم وَلَا يُؤَذِّنُ ابن ام مکتوم حَتَّى يُقَالَ لَهُ اسْوَحْتَا بِلَالِ حَبْشِرِ صحری کی ادعان کہتے ہیں تم کھاؤ اور پیو اور جو تحجد پڑھ رہا تھا وہ جا کر ارام کر لے یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینے صحابی ہیں وہ ادعان کہیں اور وہ اس وقت تک ادعان نہیں کہتے تھے جب تک لوگ ان کو نہ کہتے کہ حافظی فجر کی ادعان کا ٹائم ہو گیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صدیت سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایک مسجد کے دو موزن ہو سکتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتے ہیں تحجد کی ادعان بلال کہتے ہیں اور فجر کی ادعان جو ہیں وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر آج بھی درجلوں کی تعداد میں موزن بھی ہیں اور امام بھی ہیں اور مسجد نبوی کے بھی بہت سارے موزن ہیں اور بہت سارے امام بھی ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد کا موزن نبینا بھی ہو سکتا ہے ہمارے جامعات کے اندر فقہ کی مشغافیاں بیان کی جاتی ہیں کہ نبینا جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا نبینا موزن نہیں ہو سکتا نبینا چیفہ فارمی سٹاف نہیں ہو سکتا نبینا مفتی نہیں ہو سکتا شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو عرفات کے میدان میں پچاس لاکھ انسانوں کو حج کا خطبہ دیتے ہیں اور ظہر اور اثر کی نماز اکٹھی پڑھاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہاں پر لے جائے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور مسجد نبی کی زیارتیں نصیب فرمائے وہ نبینے ہیں پچاس لاکھ انسان عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آج بھی مفتی آدم المملکت العربیت السعودیہ ہیں اور وہ نبینے ہیں ان سے پہلے شیخ بن عباز رحمہ اللہ تھے وہ بھی نبینے تھے وہ بھی مفتی آدم تھے سعودی عرب کے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے نیک دن خلیفہ تھے بن عمیہ کے چشم و چراغ تھے سارا جو کرپشن کا رکھے بن عمیہ نے مال جمع کیا تھا اپنی بیوی کا سونا اپنے جو انہا جی وہ ان کی کوٹھیاں ان کے مربع ان کے سرمایہ ان کا جگیرداریں وہ ساری کی ساری واپس کی کہا جتنا سونا تم نے پینا ہوا ہے تم چار خلیفہ کی بہن ہو چار تیرے بھائی خلیفہ ہیں تیرا باب خلیفہ ہے تیرا چاچا خلیفہ ہے تو انہیں سارا جمع کیا ہے سونا سارا اتار کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو اور اپنے گھر دال پکوایا کرتے تھے کہتے تھے کہ اگر عوام دال کھا سکتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز بھی دال کھائے گا ایک گورنر کی رپورٹ پہنچی کہ وہ ہر روز مرگا کھاتا ہے اس کو بلایا تو گھر کہنے لگے کہ دال پکاؤ اور مرگا بھی پکاؤ تو جب دستر خان بچھایا گیا نا تو دال سامنے آگئی اب گورنر جو ہے وہ پیچھے آتھ کھائیتا ہے کیونکہ جنہاں مرگاں دیا آتھا ہونا وہ دال کھان دے لیں انہاں حکماناناں وہ آتھاں پہنے مرگے کھان دیاں 75 سال ہو گئے انہیں صبح 75 سال پورے ہو رہے ہیں یہ دال نوبزان کر دیں ساڑھی انہاں دال بھی بند کیتی ہے اپنے مرگے نہیں بند کر دیں عوام کا گھی بند کیا ہوا ہے عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے عوام کا گیس بند عوام کی بجلی بند اور اپنے ان کے مرگے بھی بند نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ وہ بھانگا دے دے کہ تھک گئے نہیں کہ ساڑھی جان چھٹو یار تو اس لیے بھائیو دال سامنے رکھی وہ گورنر ہچکچایا کہیں گا کہ میں نے تو کبھی دال کھائی نہیں میری تو عادت ہے بار بی کی کھانے کی لیگ پیس کھانے کی شولڈر کھانے کی میں کیسے دال کھاؤں عمر بن عبدالدی رحمہ اللہ کہنے کے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری گورنری کے اندر رات کو ہر بندہ مرگے کھا کر سوتا ہے غریب اور امیر بغیر کسی فرق اور تفریق کے تیرے زیر سایہ جو علاقہ ہے وہاں پر لوگ مرگے کھا کر سوتے ہیں اس کو سمجھ آگئی کہ خلیفت المسلمین کو کسی نے میری شکیت لگا دی ہے کہ میں مرگے کھاتا ہوں کہا میں نے تیرا بھی انتظام کیا ہوا ہے میں نے اپنی بی بی کو کہا ہے کہ مرگے کھانے لے گورنر آرہے ہیں اندھی بھی تیاری رکھیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمر بن عبدالدیز تمہارا سربراہ دال کھا سکتا ہے تو تو کیوں نہیں کھا سکتا اتنے نیک دل خلیفہ تھے کسی نے پوچھا دینت الرسول میں ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھاتے رہے مسجد نبوی کے مسلح کے امام خطیب رہے کہنے گے المعاویہ خیرن ام عمر بن عبدالعزیز معاویہ بہتر ہیں اور معاویہ پتا کونے تھوڑے ماما جی نے امت کے ماما ہے معاویہ صدیق اکبر امت کا نانا کڑو نانے ندابا کڑو ماما نگالا اور واقعی گالے سے یہ پجابی دی مثال ہے کہ دو ترجل انہ ستی پیری بہری ہوں دینے اتنے ہی گالا کر دینے معاویہ نگالا کر دینے صدیق نگالا کر دینے اور حیرانگیری بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے کتنے سال بعد دنیا میں شہید ہوئے گالیاں ہم ابو بکر کو دیتے ہیں گالیاں عمر کو دیتے ہیں میں نے جنت البقی مدینہ کے قبرستان کے نیچے دفتر ہے وہاں پر فلکس لگے ہوئے تھے تو اس فلکس کے اوپر ہمارے بھائیوں کے لیے لکھا گیا تھا ہدایتر کے لیے ان کی دہنمائی کے لیے کہ جتنے تمہارے اہلِ بیعت کے امام ہیں سب کے نانا ابو بکر ہیں اور سب کے دادا ابو بکر ہیں تم نانکوں کو بھی گالیاں نکالتے ہو دادکوں کو بھی گالیاں نکالتے ہو محترم بھائیو اممہ ایشہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی زبان میں مسلمانوں کی روحانی ماں ہے ان کے باپ ہیں صدیقے کائنات جو شخص صدیقے کائنات کو گالی نکالے گا وہ اپنے امت کے روحانی نانے کو گالی نکالے گا اور ویسے بھی سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی زبان بڑی محفوظ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی افادت کی زمانت دیتا ہے میں محمد اس کو جنت کا ویزہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی عدید ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت چغلی اور برائی مت کرے جامی ترمیدی کے اندر امت کے بہترین بزرگ عبداللہ ابن عمر جو امہ افسر رضی اللہ عنہ کے بھائی جان ہیں اور ام المومنین جو ماں ہوتی ہے ان کے بھائی مامے ہوتے ہیں عبداللہ ابن عمر بھی مامے نے امت دے عبداللہ ابن عمر بھی ماموجی ہیں امیر معاویہ بھی ماموجی ہیں اور یہ سارے نبی کے جسالے جو ہیں وہ امت کے سارے روحانی مامے ہیں کسی نے پوچھا بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہا حضرت ایک مومن کی کیا عزت ہے جامع ترمزی کندر عدیت ہے اور میرے مسلمان بھائیو ہم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے کسی کو برا نہیں کہتے ہم اتفاق کی اس ملک میں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں جو صبح چودہ آگست کو آج سے پچھتر سال پہلے بنا تھا دس لاکھ قربانیاں دی تھی ان بزرگوں نے ان چٹریداریاں والے بزرگوں سے پوچھو کہ کتنی بڑی انسانی حجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا ماں کی عزتیں لٹی تھی آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمان بہنیں ہندو اور سکھ بچے جان رہی ہیں تمہیں کیا پتا ہے پاکستان کس قیمت میں ملا تھا اللہ کی توحید کے لیے نبی کی عزت کے لیے صحابہ کی حرمت کے لیے یہ پاکستان بنا تھا کہ ہم صحابہ کی عزت کریں گے نبی کے ساتھیوں کی عزت کریں گے جو ڈیڑھ لاکھ انسان تھے جو سیلیکٹر تھے الیکٹر نہیں تھے اللہ نے جن کی نظروں کو چنا تھا کہ انہوں نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرانوار کو دیکھنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہہ لگا اگر میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں بہت بڑا صحابی ہوتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں اگر تو نبی کے دور میں ہوتا تو بہت بڑا ابو جاہل ہوتا کہا حضرت کیسے میں تو مسلمان ہوں کہا اللہ نے جن انسانوں کو آدم سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے آدمی تک جن کو نبی کے چہرہ پرانوار کی زیارت کے لئے چنا تھا نا انتلست منہم تو ان میں نہیں ہے تو ان میں نہیں ہے تو شکر کر آ جایا ہے اور تجھے کلمے کی توفیق ہوئی ہے تو ان لوگوں میں نہیں ہے جن کو اللہ نے اپنی نبی کے چہرہ پرانوار کی زیارت کے لئے چنا تھا مہترم بھائیو اگر صحابہ کو فنش کرتے ہیں صحابہ کا درمیان سے واسطہ نکالتے ہیں مجھے بتاؤ الحمدللہ کہاں سے جروع کروگے الفلام میم کہاں سے جروع کروگے سیاقل الصفاہ کہاں سے جروع کروگے تلک الرسل کہاں سے جروع ہوگا لن ترار المرہ کہاں سے جروع ہوگا والمحصلات کہاں سے جروع ہوگا لا یحب اللہ الجہر وَإِذَا سَمِهُ وَلَوَنَّنَا قَالَ الْمَلَى وَعْلَمُوا يَا تَذِرُونَ وَمَا مِن دَعْبَتٍ وَمَا عُبَرْرِو رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ عَلَمَا قُلَّك اُتْرَوَا اُوْحِيَا وَمَنْ يَقْنُتْ وَمَا لِيَا وَمَنْ عَزْلَمْ الَيْهِ يُرَدُّ قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ حَامِيم قَدْ سَمِهَ اللَّهُ تَبَارَكَ الَّذِي اَمَّا اِذَا سَالُونَ کہاں سے شروع کروگے صدیق کو فنش کرتے ہو درمیان میں صحابہ کو درمیان سے کرچتے ہو کہاں سے تم فاتحہ شروع کروگے کہاں سے بناس مکمل کروگے قرآنِ قریم کے سب سے پہلے محافظ صحابہ تھے گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ بللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ گر اسلام دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ بللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ امامِ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کے مامے کی بات کرتے ہو الغبار الغبار فی انف خیل معاویہ خیرم من عباد عزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو اللہ کے راستے میں غبار پڑا ہے وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے کروڑوں درجہ بہتر ہے کیونکہ وہ صحابی تھے وہ تابی تھے محترم بھائیو صحیح حدیث فرمایا میرے امت کے لوگوں جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا سب کہتے ہیں کسی کا عیب نکالنا شیخ ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ صحابی کا ایک ادنا صلقص بھی نہیں نکالنا جو کسی صحابی کا ادنا صلقص بھی نکالے گا وہ اسلام کے درہ سے خارج ہو جائے گا محترم بھائیو اگر آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں میں منت ترلے کے ساتھ یہ اپیل کروں گا امت مسلمہ کے افراد سے محرم حرمت کے لیے آتا ہے عزت کے لیے آتا ہے اور مسلمانوں نے ٹوکے اور چھوڑے تیز کر لیے ہیں ابو بکر کے اخلاف اتنی تھی لمبی زبانیں یہ پاکستان اس لیے بنا صدیق کو فاروق کو زنورین کو جن کا حیاء جن کی سخاوت جن کی صداقت جن کی شجاعت جن کی بہادری دنیا مانتی ہے یہ محرم کا مہینہ اس لیے بنایا ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زہر سے بھری ہوئی زبانیں ہمیں استعمال کریں شیعہ رہو سنی رہو بریلوی رہو دیوبندی رہو جو مرضی رہو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف مت بولو لو انہ اہدکم انفقم اس لہ اہدن زہبن ما بلغمدہ اہدہم ولا نصیفہ تم اہد پہاڑ جو سات کلومیٹر لمبا ہے تین کلومیٹر چوڑا ہے باب المجیدی مسجد نقفی سے باہر نکلنے میٹر اس کی ہائٹ اور انچائی ہے اگر تمہارا کوئی شخص ایک لمحے کے اندر کروڑوں ٹن سونا خرچ کرے میرے ابو بکر کے ساڑھے چار چھٹانگ گندم کو نہیں پہنچ سکتا ہم محرم آتا ہے اس نبی کے صحابہ کا ایمان تھرما میٹر پکڑا ہوتا ہے ہم نے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں قاری عبدالرزاق صاحب ہے جیرے مولوی ساڑھے بھی رہے نا کئی بابی بھی اس کی سمجھیں ارکتان کر دینے ہاں جی صحابہ کے خلاف کمپیٹیشن صحابہ کے خلاف مقابل بازی شیخ الاسلام بن تیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہم جانتے ہیں نبی کے صحابہ کی لغشوں اور ان غلطیوں کو لیکن اللہ نے مسلمان کو قطعن اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زبان استعمال کرے صحابہ کے خلاف حدیث کی سنت شروع ہوتی ہے حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان فلا سا امام نے بیان کیا فلا محدث نے بیان کیا فلا تابی نے بیان کیا چیک کرو وہ امام کیسا ہے چیک کرو وہ محدث کیسا ہے چیک کرو وہ استاد کیسا ہے چیک کرو وہ تابی کیسا ہے ضعیف ہے جھوٹا ہے فراڑیا ہے دو نمبر ہے نبی پر بہتان بانتا ہے جب صحابہ کے اوپر کلم آتی ہے اسکلانی زہبی تمام محدثین کلمیں توڑ کر پھینک دیتے ہیں کہ اب صحابی کی ذات کی بات آئیے اب اس کے آبادے کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل اور سچے ہیں میرے شیعہ بھائیو غور کرو ذرا سنیوں زور غور کرو تو اسی بھی نال جوڑی چو کوئی ہندے ہو دسمور رمنو نہیں میرے بھائیو امت مسلمہ کا یہ انداز نہیں ہے یہ تفرقہ بازی ختم ہونی چاہیے وحدت امت ہونی چاہیے اللہ کی توحید پر نبی کی رسالت پر سائن ہونے چاہیے اور امت ساری کٹھی ہو کر کفر کے خلاب میدان جہاد میں آئے اس لیے میرے بھائیو نانکیاں اور دادکیاں نگالی نہیں کر دی دیا جب تسی ابو بکر نگال کر دوگے نبی دے سورے نگال کر دوگے امت کے اندی نبی دے سورے بھی نہیں چنگے نبی دے پیکے بھی نہیں چنگے نبی دے نانکے بھی چنگے نہیں نبی دے دادکے بھی چنگے نہیں نبی دے جوائی بھی چنگے نہیں تو وچ بیٹھا نبی بھول گلاب دہ ہے سوچو ذرا کہ ایک انسان کے آس پاس سارا نجس گند ہے نعوذ باللہ من ظالک آپ کی زبان کے مطابق درمیان میں نبی گلاب کا بھول ہے محترم بھائیوں جنہوں نے دیکھا ہے نبی کے چہرہ پر انوار کو جہنم کو شرم آتی ہے ان کو جلاتے ہوئے اور رآم الرآنی اور میرے صحابہ کو دیکھنے والے حالت ایمان میں وہ بھی جنتی ہیں تابعین کی جماعت جو توحید پر مشتمل جماعت تھی جنہوں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ان کے اوپر بھی جنم کی آگرام ہے اب اللہ کے نبی کی یہ شہادت اور زمانت کے بعد ہمیں کسی مولوی کسی مفتی کسی فاقی کسی جناب مجدد کسی محدث کسی محقق کی زمانت کی وکیل کی وقارت کی شیعہ کے شیعہ ہونے کی سنی کے سنی ہونے کی قطع ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے رب نے ان کا اگزام لیا ہے اگزامی نیشن حال میں اللہ نے خود سبریڈنٹی کی ہے اللہ نے وہاں پر موپٹی مافیا نے چلنے دیا وہ کوئی فیصل آباد کے ایڈیوکیشن بورڈ تھوڑا ہے جتنے آلہ نے سٹوڈنٹوں کو یہ یارے سوالتا جواب دسی نہ صدیق نے نکل ماری نہ فاروق نکل مارنے والے نہ عثمان نکل مارنے والے نہ حیدر قرار نکل مارنے والے نہ عشرہ مبشرہ نہ بدری نہ عہدی نہ طبوکی نہ جرموکی نہ مکی نہ مدری اس اگزامی نیشنہ حال میں بیٹھ کر پرچے حل کرنے والے صدیق سے لے کر آخری بلال تک سارے کے سارے سو بڑا رو نمبر لے کر گولڈ میڈ لسٹ امتحن اللہ قلوبہم لتقوی اللہ نے خود امتیان لیا ہے اور اے نہیں کہ سینس کے مستری بائیو فزیکس دا امتیان لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو آپریٹ کر کے دیکھا ہے صدیق سچا ہے آسمان کے رب نے کہا ہے سچا ہے والذی جا اب اس صدق و صدقہ بے وہ شخص جو صدیق صدق لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی اور شیعوں کی سب تفسیر میں لکھا ہوا ہے جو سچائی لے کر آئے وہ محمد تھے جس نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر تھے رضی اللہ محترم بھائیو میں منتر لا کرتا ہوں پاکستان کے درو دیوار اس خطرات سے بالکل کمزور ہیں اس وقت امت کے اتحاد کی ضرورت ہے صحابہ کے احترام کی ضرورت ہے نبی کے احترام کی ضرورت ہے صحابہ پتا کون تھے مجھے بتا دے نا جب میرا ٹیم ہو جائے شیخ صاحب پہنچ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر میں نے عدیس پڑھی ہے بھائیو قیمتی باتیں ہیں سن لو کبھی کبھی مجلس لگتی ہے انسار نے کہا اللہ کے رسول آپ مدینہ کے کارنر میٹگوں میں آیا کریں مسجد میں تو آپ درست دیتے ہی ہیں آپ آ کر ہمیں سمجھایا کریں جہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تھڑے ہوتے ہیں نمبرداروں کے جہاں پر تھڑے بنتے ہیں وہاں پر بھی آپ آیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار ہوئے تو ایک مجلس میں گئے انسار کی مجلس میں وہاں پر عبداللہ بن رواحر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن صلو لعنہ اللہ لانتن تامتن کاملتن بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ اکرام تھے تو جب گدہ پہنچنا وہاں پر اس کے پاؤں کی گردوں کو بار اڑ کر مجلس میں لگ عبداللہ بن عبی بکواس کرتا ہے کہتا ہوں نوجوان اگر تو انہیں درس دینا ہوتا ہے تو مسجد میں اعلان کر لی اگر بھی مغرب دے پاس میرا درس سے آ کے سن لی جنہی مردی ہوئی کی سنے گا جنہی مردی ہوئی کی نہیں سنے گا تو سالیاں مجلس سنو آ کے پراغندہ کی تگر ہمیں نہ ڈسٹراب کیا کر ہم نے پرفیوم لگایا ہوتا ہے میڈور آف لندن نیو جارک فرانس سے ہماری خوشبویں آتی ہیں مایہ ہمارے کپڑے لگے ہوتے ہیں تیرا گدہ آ کے ساڑے کپڑے ہوتے گھٹا پا دندہ ہے یہ اس نے بکواس کیا اللہ 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 صحابہ کیسے تھے صحابہ کیا تھے اور محترم بھائیو ساری امت کے لوگ انبیاء کو نکال کر ساری امت ایک طرف ہو جائے نبی کے صحابہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کی گھٹے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں عبداللہ ابن رباہ کہتے ہیں عبداللہ کیا بات کر رہے ہو تیرے کپڑوں پر مایہ لگا ہوا ہے تیرے کپڑوں پر فرفیوم لگا ہوا ہے تو فرانس سے منگواتا ہے خوشبویں نیو یارک اور لندن سے منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کے جو انہدی وہ ہمیں سمیل آتی ہے گزے کی عبداللہ ابن رباہ فرماتے ہیں واللہ 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 لاہمار رسول اللہ اتیب منکا عبداللہ ابن عبیم منون سن اللہ کی قسم نبی کے گدے کی ناک کی بدبو تیری خوشبووں سے بہت پاک ہے نبی کے گدے کی بدبو تیری خوشبووں سے زیادہ پاک ہے مردے ہی رہ گیا بیچارات انہیں سمجھا کہ نبی کے گول بیٹھنا لے اہمی ہونگے گھر پورا کر دیا لاہمار رسول اللہ اتیب منکا تیری ساری خوشبووں سے اور تیرے سارے جسم سے تیرے سارے کپڑوں سے محمد کے گدے کی جو سمل ہے وہ زیادہ پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر عدیث ہے ثابت بن قیس بن شماس انسار کے خطیب ملت ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر آرت نازل کی او میرے نبی کے ساتھیوں نبی کی آواز پر تمہاری آواز انچی نہیں چاہیے فجلہ صفی بیعت آیت سنی ان کی آواز انچی تھی کہا میری آواز نبی کی آواز انچی ہے یہ بے عدبی ہو جائے گی نبی کی اپنے گھر میں بیٹھ گئے فجر چھوڑ دی زور چھوڑ دی اثر چھوڑ دی اشراق چھوڑ دی تحجت چھوڑ دیا پانچوں نمازیں چھوڑ دی جہاد چھوڑ دیا حج چھوڑ دیا عمرہ چھوڑ دیا نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دی جس مسجد میں ایک لہدار سواب ملتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے فجلہ صفی بیعتی صحیح بخاری کی عدیث ہے نے دیکھا کہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب ملت مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کیلئے آتے ہیں قائب درزاق صاحب آپ بھی سارے گاؤں کا توجہ رکھا کریں کہ کیڑا بابا نہیں ہندہ کیڑا نوجوان نہیں ہندہ اتھے ہو کے ان سے پوچھا کرو کہ بھئی آپ زور کی نماز میں نہیں تھے اثر کی نماز میں نہیں تھے اپنے مقتدیوں کو چکن نہ رکھو خود بھی چکننے رہو مقتدیوں کو بھی پتا ہو کہ ساڑھے مولوی صاحب نے پانچ نمازیں پڑھا ہی آنے تاں ہی ساڑھے کوئی پوچھتا پیانا ارجشتر بناؤ ان کا نمازوں کی حاضری لگاؤ انشاءاللہ یہ امت عزتیں پائے گی اللہ اکبر گھر میں بیٹھ گئے ایک آدمی کہہ لگا اللہ کے رسول میں پتا کرتا ہوں وہ گیا کہہ لگے صحابت آپ کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ آتے نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے نبی کی آواز کے انچی تو میری آواز قدرتی طور پر انچی ہے میرے عمل زائع اللہ کے نبی کے پاس آئے فرمایا انت لست منہم تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں جان بوجھ کر انچی بولتے ہیں انت من اہل الجنہ تو جنتی انسان ہے میرے بھائیو توحید نگر کے توحیدیو بتاؤ جس کو نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا تو بھی جنتی ہے تو بھی جنتی ہے تو بھی جنتی ہے معاویہ کو امت کے مامے کو کہا بخاری کے دیت ہے اللہم مجالو حادی و مہدی اللہ اس کو حادی بھی بنا دے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا اللہ اس کو مہدی بھی بنا دے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے اس لئے محترم بھائیو عبدالشابت بن قیس کہنے لگے میں اس عمرے کو عمرہ نہیں سمجھتا میں اس کو حج نہیں سمجھتا میں اس کو نماز نہیں سمجھتا میں اس کو نماز کی حادی نہیں سمجھتا میں زہر و اثر کو نہیں سمجھتا میں مغرب و عشاء کو نہیں سمجھتا میرے رب نے کہہ دیا ہے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نبی کی محبت نہیں ہوگی تو نمازوں کو کیا فیدہ ہے نبی کے دل میں احترام نہیں ہوگا تو تحجد کا کیا فیدہ ہے رات کے قیام کا کیا فیدہ ہے دن کے سیام کا کیا فیدہ ہے محترم بھائیو اس لیے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کی دیفینیشن یہ ہے اس کی تعریف و تعارف یہ ہے کہ اگر ہم عود پہاڑ کے برابر کروڑوں ٹن اب سے لے کر قیامت تک ہم عود پہاڑ کا سونا جو ہے نا جی کریتے رہیں ختم نہیں ہوگا اور ایک صحابی جوہ کی ساڑھے چارچ ٹانک اللہ کے راستے میں خرج کرے صحابی کا نمبر ون ہے اور ہمارا عود پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں زیرو بٹا زیرو ہے یہ تھے نبی کے صحابہ صدی کے کائنات انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اثر کی نماز پڑھا کر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھاگ کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا حضرت حسن کو علی کے بیٹے کو اٹھا لیا اپنے وزیر کے بیٹے کو اٹھا لیا ان کا ماتھا چوما ان کی گالیں چومی ان کو بوسے دیئے فرمایا شبیہم بن نبی لا شبیہم بے علین حسن تیری شکل نبی جیسی ہے تیری شکل علی جیسی نہیں ہے وعلین یدحق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے کہ صدیق میرے بچے کے ساتھ کس سنداز سے محبت کر رہے ہیں صدیقِ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ بیمار ہو گئے نماز لیٹ ہو گئی آپ نے فرمایا جب ہوش آیا اصل الناس یا عائشہ عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہا جینت درونک اللہ کے رسول جہاں آپ وہاں آدم بھی مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکتے نوہو نہیں کھڑے ہو سکتے ابراہیم خلیل الرحمن اسماعیل زبیح الرحمن موسیٰ قلیم الرحمن عیسیٰ قلیم اللہ اللہ کے سارے کلمیں اللہ کے سارے زبیح اللہ کے سارے خلیل آدم صفیح اللہ نون نجیح اللہ یونس و یوسف کی کیا مجال ہے بیت المقدس میں مسلح پر کھڑے ہو جبریل نے انگلی پکڑی بخاری کی حدیثیں مسلح پر کھڑا کیا جہاں عبداللہ کا یتین پتر ہوگا وہاں سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھیں گے اللہ ہے نا عزتیں دینے والا اللہ عزمتیں دینے والا ہے فرمایا آپ کا انتدار ہو رہا ہے فرمایا مروع با بکر فلیزلی بن ناس ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے میں اپنی زندگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا میں دنیا سے چلا جاؤں میرے چلے جانے کے بعد میری آدمیں موجود کی میں مسلح پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر کھڑا ہوگا نبی نے کھڑا کی تا پا جانا سنیوں شیعوں تھانوں کی تکلیف ہے نبی نے فیصلہ کیا ہے نبی نے ڈسین لیا ہے شیعہ کو کیا تکلیف ہونی چاہیے سنی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے مجھے کیا تکلیف ہے آپ کو کیا تکلیف ہے جب توحید آباد کے جماعت نے انتخاب کیا ہے کہ ہمارا امام فلانا ہونا چاہیے تجرہ آڑا دے محلہ وریام نہ کر دے میرا سینوں کی تکلیف ہے بے تھوڑا امام کیڑا ہے نبی نے امام مقرد کیا فرمایا زندگی میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں ابو بکر کیسے نواز پڑھاتا ہے لوگوں کو فرمایا بالکل فٹ بٹا فٹ فرمایا اللہ کے رسول وہ نرم دے لہیں وہ آپ کی بیماری سن کر مسلح پر نہیں کھڑے ہوں گے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں فرمایا تم میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کر رہی ہو مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھا ہے پھر ہوش آتا ہے اللہ کے نبی سب سے پہلے اممہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ امت نے نماز پڑھ لی ہے سادہ پچانوے سالدہ بابا ہندہ ہے شیخ صاحب الائیڈہ سپتالج ایڈمٹ ہندہ ہے وینٹی لیٹر پر اس کے جسم پڑھا ہوا ہے انجیکشن پر انجیکشن لگ رہے ہیں کیپسول کے پر حصول دے رہے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم میں سر توڑ کا کوشش کر رہی ہیں کہ پچانوے سالدہ توہید آباد دہ بابا بچنا چاہیدہ ہے جب اس کو ہوش آتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے اپنا پتر کھڑا ہوتا ہے اس کا پترہ اجرال اگلہ منڈیچو پچانوے دا خرپے لیلنسی لے لیا ہے ہمارے بابوں کو ہوش آنے پر پیسے کی فکر اور نبی تریسٹھ سال کے امت کے روحانی باب ہوش آتی ہے پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یہ ہے میرے بھائیوں فکر دین کی یہ ہے فکر آپ نے فرمایا میرے اندر سکت آگئی ہے علی میرے موڑے کو پکڑو ایک طرف اپنے بوڑے چچا کو کہا باس میرا کندہ پکڑو اور مجھے گسیٹ کر آپ کے پاؤں گھستے چلے جا رہے ہیں زمین پر برج لاہوت خطان الارض زمین کے اوپر آپ کے پاؤں لکیریں کھینس رہے ہیں ابو بکر کے بائیں طرف لاکر کھڑا کر دیا ابو بکر پیچھے اٹھنے لگے فرمایا نہیں ابو بکر کھڑے رہو ان مکانک میں امت کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں بھی تم نے اقدا کرنی ہے ابو بکر کی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے خطیب ملت ابو بکر ہوں گے رضی اللہ اللہ اکبر کتنا عدب و احترام ہے کتنا عدب و احترام ہے کبا کے علاقے میں اللہ کے نبی دو قبیلوں کی صلح کروانے کے لئے گئے صحیح بخاری کے حدیث ہے اسی اسلام میں لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے صحابہ کہنے کے ابو بکر نماز پڑھا رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے فرمایا میں تن قدیمی نماز نہیں پڑھوندہ لوگ کہنے کے جی مسلحہ ہوتے خلافت کھوندہ ہے نہیں میں نماز پڑھاؤں گا تمہاری بخاری کی حدیث میں تمہاری کتاب کی بات نہیں کرتا اپنی کتاب کی بات کرتا ہوں بخاری کی حدیث ہے ابو بکر فرما لے کہ نہیں میں تمہاری نماز نہیں پڑھاؤں گا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے جرت کی فرمایا حضرت نماز پڑھائیے نماز کا ٹائم ہو رہا اللہ کے رسول پتہ نہیں کہاں گئے فرمایا بلال مسجد نبی کے نمازیوں سے پوچھو مہادرین سے پوچھو انصار سے پوچھو بدر والوں سے پوچھو اہد والوں سے پوچھو یرموک و طبوک والوں سے پوچھو وہ مجھے اپنا امام مانتے ہیں بلال نے سارے صحابہ سے پوچھا بلال کہنے گے اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر مجھے اتنا آتھرائز موجود ہے میں محزن ہوں آپ مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے اتنی پوچھنڈی میں ضرورت نہیں ہے کہ امتنوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اسی اسلام اللہ کے رسول آگئے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آگئے ہیں پتہ چلی جاتا ہے نا آدمی نامی دیکھے فرجع القہقرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریورس گیر لگا لیا مسلح سے پیچھ اٹنا شروع ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر امام یا مقتدی اتنی حرکت کر لے تو کسی نماز باطل نہیں ہوتی ابو بکر کی باطل نہیں ہوئی تو توہید آباد کے توہیدیوں کی کیسے باطل ہوگی ابو بکر کی نماز قائم نبی کی نماز قائم صحابہ کی نماز قائم مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے والے سارے صحابہ کی نماز قائم ہے امت کے فقیعانِ حرم بے توفیق تمہاری نماز سے جانگ اٹھا اللہ علیہ مقروع ہو جاندی ہے اللہ اللہ پیچھ اٹنا شروع ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ لوگوں کو نہ پیچھ اٹھو لیکن اس کے باوجود پیچھ اٹھ گئے کائنات کے امام نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پوری کرو فرمایا اللہ کے رسول آپ کے عزت و احتیالے احترام کا تقادہ یہ ہے کہ امبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان بھی آپ کی موجودگی میں مسلح پڑھنا کھڑا ہو یہ ہے ماہ ابو طرم بھائیو عدب اور آخری بات سن لو میں نے اگلے دن یہ حدیث پڑھی پڑھائی ہے بچوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر سنن کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتنوں کا دور شروع ہوا نبی کا کوئی صحابی مجھے حدیث بیان کرتا میں کہتا قسم چک پھر میں بننا چرے حالی کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے میں کہتا استحلفتہو قسم اٹھاؤ کہ تم نے نبی سے سنی ہے یہ حدیث وہ قسم اٹھاتا تو مجھے یقین ہو جاتا کہ واقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صرف فتنوں کی وجہ سے کیونکہ خارجی آگئے تھے اور عبداللہ بن سبا کی نسل پیدا ہو چکی تھی میں صحابہ اکرام سے بھی قسم لے لیتا کہ آپ نے نبی سے سنی ہے اور سنو بہترم بھائیو اور شیعو اور سنیو سنو نبی کے صحابہ کی کیا عظمت ہے کیا عظمت ہے کمال عظمت ہے نبی کے ساتھیوں کی وحدثنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور میرے استاد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ ہوں جی یہ حدیث بیان کرے جندہ کوئی حدیث پڑھ دے استاد ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ ہمارے بجرگوں کے استاد سکھ ہوا کرتے تھے یہاں بھی ہوں گے بجرگوں سے پوچھو سکھوں سے پڑھتے رہے اندووں سے پڑھتے رہے استاد جب دور سے آتا اس کا شہیکل پکڑ لیتے اس کا تھیلہ پکڑ لیتے احترام کی وجہ سے استاد ہے اور یہاں پر اس حدیث کے اندر استاد کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ شاگرد کون ہے علی رضی اللہ عنہ استاد نے گالہ کر دی دیا نے کیوں جی اور جندہ کوئی انگریزی پڑھ دے فزیکس پڑھ دے میڈیکل پڑھ دے نان میڈیکل پڑھ دے پری میڈیکل پڑھ دے کسے کوئی عدب دی کتاب پڑھ دے دین یاد دی کتاب پڑھ دے قرآن دا ترجمہ قرآن دا حفظ قرآن دی تفسیر حدیث دا مانہ پڑھ دے انہوں گالہ کر دے اگر تُو ابو بکر کو گالی نکالے گا دس محرم کو تُو علی کے استاد کو گالی نکالے گا تُو اگر استاد نوں برا کہے گے نا تے شاگرد آٹومیٹکلی برا ہو جانا ہے تُو پھر اپنے امام کو ہی برا کہہ رہا ہے تُو ابو بکر نوں نہیں گال کر رہا تُو اپنے امام نوں گال کر رہے گے انہیں حدیث کےوں پڑی استاد کو لوں سوچ مسلمان بھائی سوچ میرے بھائی سوچ پیدا کر میری اپیل ہے میری التماس ہے میری درخواست ہے میری گزارش ہے سوچو سنیوں سوچو شیئوں کس کو گالیاں دیتے ہو یار وہ حدہ تھا نہیں ابو بکرن اور ایک دفعہ مجھے ابو بکر نضی اللہ عنہ نے عدیث بیان کی میں نے ان سے قسم نہیں لی کیوں اس لیے کہ صدقہ ابو بکرن ابو بکر نے زندگی بر کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارے امام کی شہادت علی رضی اللہ عنہ تمہارے نزدیک الامام الاول المعصوم الخلیفہ الاول للمسلمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفت بلا فصل تمہارے پہلے امام کی شہادت مجھے ابو بکر نے حدیث پڑھائی میں نے ان سے قسم نہیں لی سارے میں صحابہ سے قسم لیتا ڈیڑھ لاکھ انسانوں سے ابو بکر نے جب حدیث پڑھائی میں نے قسم نہیں لی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ابو بکر نے زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا محترم بھائیو یہ تھے استاد اور یہ تھے شگرد کاری سب مہدت آگیاں نہیں پہنچے پسروری صاحب اچھا دس پندرہ منٹ کے سے تلاؤنا نوجوان نو وہ تلاوت کرے ایک نکیجی تلاوت سن لو ایک نکیجی نظم سن لو تے پہ سروری صاحب آ جانا ہے ہاں جی شیخ صاحب آؤ اللہ رب العالمین محترم بھائیو ہمیں ہجیت عطا فرمائے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے نبی کا احترام دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور محترم بھائیو اللہ رب العالمین کی توحید کی عزت توحید کی قدر اللہ کو ایک جاننے کی اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی عدیث ہے صحیح بخاری کی عدیث ہے بھائیو سنو انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں ہونے چاہتا ہوں فرما اگر تیری محبت ہے میرے ساتھ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا المروا مع من احبا انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسلام ہمیں بیان کیا ہے بڑی بڑی خوشکبریاں دیئے ہیں بڑے بڑے ہمیں پیکج دیئے ہیں رہتی اسلام کے اندر کسی خوشکبری پر میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش اس بات پر ہوا کہ جس سے محبت انسان کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں مجھے یقین ہے میں اللہ کے قریب ہوں گا جنت میں اور اللہ کے نبی کے ساتھ میری کوٹھی ہوگا اور کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کے دیتے وَا احِبُوا بَا بَقْرٍ وَا عُمَرٍ ڈیڑھ لاخ انسانوں کی جماعت کے اندر سے سب سے زیادہ میرے دل میں احترام ابو بکر اور عمر کا ہے رضی اللہ عنہما میں ان کی محبت کے صدقے اور طفیل انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا ان کے ساتھ صحیح بخاری کے دیتے کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا میرے صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کے اوپر خزان ہی آتا خزان کے اندر بھی اس کے پتے مضبوط ہوتے ہیں موسمِ خزان میں سارے پتے جانے جاتے ہیں جٹوں تو ہی جانے دیو لیکن لا الہ الا اللہ کا درخت کبھی خزان کو قبول نہیں کرتا اقبال نے کہا ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ گر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ادا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلِ لَالَا کا نہیں ہے پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بتاؤ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے موسمِ خزان کے اندر بھی جھڑتے نہیں ہیں اس مجلس میں کون بیٹھے ہوئے تھے دس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وَفِیْهِمْ أَبُوْ بَقْرٍ وَعُمر ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے اللہ کے نبی کے ساتھ عمر بھی جائیں گے ابو بکر بھی جائیں گے کیونکہ میں ہمیشہ سنتا تھا میں نے کھایا ابو بکر نے کھایا عمر نے کھایا میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے میں سویا ابو بکر سوئے عمر سوئے میں نے سفر کیا ابو بکر نے سفر کیا عمر نے سفر کیا اور مجھے یقین ہے اللہ حجرہ عائشہ میں ان تینوں صحاب کو اکٹھا کر دے گا کیا ہے کہ نہیں اللہ نے لوجیٹل لالو تسی سارے شیعہ سنی ملکہ مہرمدہ میں نے وچوی تربیہ الالدہ میں نے وچوی اللہ رب العالمین نے نبی کے قدموں میں ابو بکر کو سلا دیا ابو بکر کے قدموں میں عمر کو سلا دیا کوئی مولوی ٹل لگائے کوئی شیعہ دا کا ٹل لگائے ان کو علاق کر کے دکھائے قبر میں بھی اکٹھے ہیں انشاءاللہ حوضے کو سر پر بھی اکٹھے ہوں گے جنتوں میں بھی اکٹھے ہوں گے ابو بکر نے کہا جی وہ نیم کا درخت ہے مثال کے طور پر عمر کہنے لے گے وہ کی کر کا درخت ہے کس نے کہا وہ پیپل کا درخت ہے کس نے کہا وہ ٹالی کا درخت ہے فَوَقَعْ فِي قَلْبِ أَنَّهَ النَّقْلَ وَمِرے طالب علم بھائیوں اپنے اندر بصیرت پیدا کرو استاد محترم میں گزارش کروں گا ان طالب علموں کے اندر بصیرت لانچ کرو ان کے ذہنوں کو کھلا بناو دین کی سمجھ اور فقہ دو ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قیم کیا ہے کہ استاد اپنے شگردوں کو چیک کر سکتا ہے امتحان لے کر کہ یہ کس لیول اور سٹیٹس کے بندے ہیں ان طالب علموں کے اندر دہنی بصیرت کتنی ہے اللہ کے نبی نے چیک کیا صحابہ کو سوال کیا علمی اللہ اکبر فوقع فی قلبی انہا نخلا میرے دل میں یقین ہو گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے عبداللہ بن عمر وعنہ اصخر القوم ان دس صحابہ کے اندر میں سب سے چھوٹا تھا سب سے چھوٹا میں تھا ابو بکر بڑے تھے عمر بڑے تھے دوسرے آٹھ صحابہ بڑے تھے اللہ کے نبی تو بہت ہی بڑے تھے پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں نے انگلی بھی نہیں کی استاد جی میرے گھر پوچھو کیونکہ جہاں بڑے بیٹھے ہونا وہاں انگلی کرنا بھی سوید بھی ہے وہاں انگلی اوپر اٹھانا بھی احترام کے منافی ہے میں نے کہاں سے پتا کیا میں نے اس لیے پتا کیا کہ اللہ کے رسول خجور کا گدہ کھا رہے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قیم کیا ہے کہ خجور کے گدہ کی خروفت ہوتا سکتی ہے خجور کا گدہ حلال ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے خجور کی ہر چیز ہی اللہ نے نفع بخش رکھی ہے اس کا موڑ بھی اس کی جڑیں بھی اس کے پتے بھی اللہ کے نبی کی سب سے پہلی مسجد خجور کی ٹہنیوں کی تھی اور خجور کے جو ہے نا یہ موڑ اور جو دھنا اس کے سارے درخت ان کے ستونوں کی اللہ کے نبی نے مسجد بنائی تھی آج بھی خیبر کے قلوں کے اندر مدینہ الرسول میں چودہ سو سال پہلے کی خجوریں موجود ہیں جو عزیز سلمان فارسی کے باغ میں تھی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس درخت کی یہ سردار ہے درختوں کا اور فل بھی اس کا سردار ہے بارہ مہینے فل دیتی ہے خجور آپ کو بارہ مہینے مل جائے گی امرود ایکسپائر ہو جائے گا انجی سیب ایکسپائر ہو جائے گا آم اب ایکسپائر ہو گیا اس کا ذہکہ ختم ہو رہا ہے جامنو ختم ہو جاتے ہیں لیچی لوچی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے خجور کا ذہکہ برقرار رہتا ہے میں نے اس کرینے سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بارہ میں سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ گدہ کھا رہے تھے بڑے صاحبہ کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آگئی فقیح امت کو تو میں نے نا جو انہ جی وہ انگل بھی نہیں اٹھائی کیونکہ جہاں بڑے موجود ہو وہاں پر ان کی بے احترامی ہوتی ہے پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ بھائیو جی میں خجور کا گدہ نہیں کھا رہا یہ خجور ہوتی ہے جس کے درخت کہ ساجونہ جی وہ پتھیں خزان کے اندر بھی نہیں گرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مجلس برخواست ہوئی نا تو کہنے کے ابو جی مجھے اللہ کے نبی کے سوال کا جواب آگیا تھا تو فرمایا بیٹا تم نے بولنا تھا آج آپ کے ابو عمر کی بلے بلے ہو جاتی کہ ٹاپر ہوگا ہے عبداللہ ابن عمر ایڈوکیشن بورڈ میں اس نے نبی کے سوال کا جواب دیا لکھے گا اسکلانی زہبی لکھے گا محدثین لکھیں گے عبداللہ ابن عمر نے نبی کے سوال کا جواب دیا فرما اببادی نمبر پھر بھی ہے انشاءاللہ میں نے پورے ہی ملنے نے میں اس لیے نہیں بولا تھا کہ اس مجلس سے میں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں کیسے میں بولوں جہاں ابو بکر موجود ہوں اور عمر موجود ہوں آپ کی عدب کا تقاضی تھا کہ میں خموش رہتا نمبر ہوں بھی تھوڑے پتر نبورے ہی ملنے گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حاوض مہترم بھائیو دل جمعی سے بیٹھیں دل برداشتہ نہ ہوں انشاءاللہ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ پہنچنے ہی والے ہیں چونکہ پانچ منٹ پہلے خبر ملی ہے کہ وہ جڑا والا میں پہنچ چکے ہیں شہر وانہ میں تو انشاءاللہ پانچ سات منٹ کے اندر اندر وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اتنی دیر میں میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ایک دو باتیں ارز کر دیتا ہوں سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے اللہ دے محبوب پغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ بے شک لوگوں نے بھی چوک کچھ ایسے لوگ نے کہ جڑے اللہ رب العالمین دے خاص بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام چونگ گئے الرٹ ہو گئے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے محبوب پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی جی سانو دسو تے سئیں او کیڑے خوش قسمت لوگ نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن او قرآن والے نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے کہا دیو سبحان اللہ ہم اہل القرآن اہل اللہ ہی و خاصت جڑے قرآن پڑن والے نے او اللہ دے ولیوی نے تے اللہ دے خاص اللہ دے خاص بندے وی نے آئیے حضرات میں دسنا اے چانا وام قرآن پڑھیا کر سبح دے ولے شام ولے وی قرآن پڑھیا کر اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے معبوب نبی علیہ السلام دے سینہ پاک دے ہو تے قرآن نازل ہونوالا اے قرآن نازل ہونوالا سورت بکرہ دیا آخری دو آیات نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام تو اسلام نے ورمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا اے دو ایتاں پڑھ لیں دے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ویلیک المسیر اے انڈ تک جیڑا بندہ دو ایتاں رات نو پڑھ لیں دے میرے نبی علیہ السلام نے ورمایا اے سورہ بکرہ دیا آخری دو ایتاں او دے واستے کافی ہو جاندیاں نے او بندیا اے دو ایتاں یاد کر لیں رات نو جدوں بستر تے لیٹنا ہے اے نہ دو نہ ایتاں دی تلاوت کر لیا کر اللہ تعالیٰ تینو شیعاتین تو بھی محفوظ فرما دیں گے تینو تیرے دشمنہ تو بھی محفوظ فرما دیں گے تینو ہر قسم دے نقصان تو محفوظ و معمون فرما کے عمل و سنامتی بخش دیں گے جنات تو بچ جائیں گا آسیب تو بچ جائیں گا خسارے تو بچ جائیں گا گھاتے تو بچ جائیں گا تینو نفع ہی نفع ملے گا اللہ ہو اللہ اللہ ایک تے تینو ایک ایک حرف دے ہوتے دس دس نیکیاں ملن گیاں دوسرا ساری رات ہے تیرے واسطے اے دو آیات کافی ہو جان گیاں اے تہی بس نہیں ہے جیڑے بندے صبح دے ویلے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیوں ذرا میں نو اے دے دسو تھوانے بچوں کوئی بندہ صبح صبح دو قبیلیاں دی طرف چلا جائے بتحان تے ایک ہور قبیل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او تھے بندے جان دینے کوئی بھی دو آڈے بچوں چلا جائے او تھے جاوے تے بغیر کسے قطع تعلقی دے بغیر کسے گناہ دے بغیر کسے گناہ دے تے تا اللہ تک تعلقی دے او تھوں لے کے سرخ اونٹنیاں آ جاوے جیڑیاں حاملہ بھی ہون اللہ ہو اکبر کبیرہ کیا تھو آڈے بچوں کوئی پسند کر دے بغیر پیسے تو فری ویچی مل جائے سا آبائی کرام کہیں دے نے مابوب جی ساڈے بچوں ہر کوئی پسند کر دے چونکہ سانو تے سرخ اونٹنیاں دی ضرور تے ہی بڑیاں نے سانو تے شوکی بڑھائے سانو پیار یہی بڑیاں لگ دیا او تے مہنگی ہی بہت نے تے قیمتی ہی بہت نے اللہ تے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح صبح انہیں کر کے نماز پڑھ لیں دے نمازیں نے پڑھیے انہیں دو ایتاں قرآن پاک دیاں تلاوت کر لیاں نے تے انہوں سمجھ لیاں میرے نبی نے فرمایا دو سرخ حاملہ اونٹنیاں نالوں بہتر نے جیڑا تین ایتاں دی تلاوت کر لیندہ ہے انہوں سمجھ لیندہ ہے تین سرخ اونٹنیاں حاملہ نالوں بہتر ہے جیوے جیوے ایتاں بڑا ہائی جاندہ ہے اے وے وے اونٹنیاں میں بڑھ دیاں جانگیاں آئیے حضرات میں دسنا اے چاناوا اے رب دا قرآن زی شان بڑی عظمت والا قرآن اے نو پڑیا کر اپنے سینے دے اندر اے نو محفوظ کریا کر اپنے اولاد نو عیدی تعلیم دے لیا کر اللہ دی قسمیں اے قرآن جدو تیری اولاد پڑے گی تیرے واسطے صدقہ جاری ہے جدو تیرا بچہ حفظ قرآن بن جائے گا سونا قرآن پڑے گا حدیث پاک میں چاندہ ہے کیا مدہ دن ہوئے گا اللہ فرمان گے بندے آج میں دنیا دے اندر سونا قرآن پڑھ دا سے میرے کلام نو اپنی زبان دی زینت بنا دا سے آج میری جنت دے اندر اینجی قرآن پڑھ دا جا تے اپنے جنت دے مراتو تے کر دا جا منزلہ تے کر دا جا اے حفظ قرآن جانکاری القرآن اللہ دی قسمیں سونا کر کے جوے وردی للقرآن ترتیلا کر کے پڑھن دا اللہ نے سبک دیتے ہیں اللہ نے دسے آئے اینجی پڑھ دا جائے گا ٹھے 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 کے اللہ فرما دے نے جتھے ونناس دی سین ختم ہوئے گی او تھے تیرا مقام ہوئے گا اے ساری منزلہ تیرے نام الات کر دیتیانے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن جڑا قرآن دا ماہر کاریے قرآن مو بڑا سونا کر کے پڑھ دا ہے بڑے تلفز دے نال پڑھ دا ہے او دے معانی تے مفاہیم نو سمجھ سمجھ کے پڑھ دا ہے مَعَسَّفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَارَرَا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اے نو جنت دے اندر اپنے معزز دے بزرگ فرشتیان دا ساتھ نصیب فرما دے نگے اس واسطے قرآن دی تلاوت کریا کر ایک ایک حرف دے عوض تنو تس دس نے کیا ملن گیا اے قرآن پڑھن واسطے اے قرآن جدو پڑھیں گا تیرا سینہ بھی پاک ہوئے گا تیرا بدن بھی پاک ہوئے گا کار اندر بھی قرآن دیا تلاوت کریا کر اللہ دی قسم جنات دور ہونگے شیعاتین دور ہو جانگے جیسے کار دے اندر سورت بکرا پڑھی جان دیئے شیعاتین دور ہو جان دے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سورت ملک رات نو پڑھ دائے اے سورت ملک جیڑا بندہ تھی آیا دیوتے مشتملے میرے نبی نے فرمایا اے نے ایک بندے دی سفارش کی تھی اللہ نے قبول فرما کے او دی بخشش فرما دیتی اے سورت ملک انتی نمبر پارا پہلی سورت تبارک اللہ دی بیدیہ الملک وہو علا کل شیع قدیر بابرکت او ذات تبارک اللہ دی بیدیہ الملک و جیدے ہاتھ دے اندر بادشاہ تے وہو علا کل شیع قدیر اور وہ ہر چیز دیوتے پوری قدرت نکھنوال ہے آئیے حضرات میں دسنا اے چاناوا قرآن پاک دی اے جیڑی سورت ملک جیس بڑا جیڑا بندہ پڑھ لائند ہے اے قرآن دی سورت ملک او دی سفارش کرے گی آہ اینج کر کے مثال دیکھے تے نو سمجھا دے واں اوہ میرے بھائی آج جس ترے مرگی اپنے بچیاں نو بچاؤں دیئے دشمن دے کو لوں بچاؤں دیئے اے جدو دشمن کو لوں بچاؤں دیئے اپنے پر اوپر لے لائند اپنے بچیاں نو نیچے چھوپا لائند تے جیڑا بندہ سورت ملک پڑھنوال آئے اے سورت ملک اے سپندے نو اینج جہنم تو بچا کے جنت دا حق دار بنا دے وے گی اے جنت وچ جان دی سفارشی بن جائے گی اس واسطے قرآن نو بڑھیا کر اے قرآن دی عظمت نو سمجھیا کر اللہ دی قسم قرآن پڑھن دے نال دل نو بہارا مل جان دیانے سرور مل جان دائے دل نو تمانیت مل جان دیئے اللہ فرما دینے اللہ دین آمانو اللہ دین آمانو و تتم ان قلوبهم اللہ دین آمانو و تتم ان قلوبهم اللہ بی ذکر اللہ اللہ بی ذکر اللہ تتم ان القلوب اے ایمانو والیو اپنے دلانو اللہ دے ذکر دینا اتمنان بخشیا کرو اللہ دے ذکر دینا اے قرآن اللہ دا بہت بڑا ذکر نماز اللہ دا ذکر قرآن اللہ دا ذکر مولانا محمد یوسف پہ سروری حافظہ اللہ تعالی آ چکے نے تشریف لا چکے نے او نا دے جیالے او نا دے پروانے او نا دے جان نصار او نا دا عدب کر دیا ہویا بیٹھ جاؤ اگر توانو او نا دےنا المحبت ہے اگر پیار ہے تے میں توانو او نا دی طرف ہوئے بات کہہ رہے ہوا او نا دی محبت دے اندر کے آؤ ماشاءاللہ بیٹھو مسجد سہمدی زینت بنو انشاءاللہ وہ وضو کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دل کو قرار پنچائیں گے آئیے زرات میں بتلانا چاہتا ہوں بیٹھ جائے اللہ دے پات پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ قرآن پڑھ دے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے اے قرآن بڑی شان والا ہے سچی بات اے قرآن پڑھ دے کہ آمدہ دین ہوئے گا اے قرآن اپنے پڑھن والا دی سفارش فرمائے گا اے سفارش کرے گا یا اللہ یا اللہ اے میں نو پڑھیا کردازی اللہ زونیا اے تیرے کلام دی اطلاع تن کریا کردازی اللہ میں اے دے حق دے اندر سفارش کر رہے ہیں اللہ قبول فرما کے اللہ انو جنت حق دار بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن دی سفارش نو قبول فرما کے اپنے ایسے بندے دی بخشش فرما دیں گے اور جنتہ ویزہ نصیب فرما دیں گے تو ماشاءاللہ اب ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لائے چکے ہیں ان کے ساتھ آنے والے ساتھی موسیقی